بریک پسکتا ہے دیکھیں بھائی جب رولز رائز کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے جو میسنگ گئے اس ٹائم پر اس کو آجا سیم سیم دیکھیں یہ بٹن اگر آپ دبائیں گے تو وہ آ رہا ہے دروازہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو یہ چھاتا دیتی ہے یہ دیکھیں بھائی بکلاوہ یہ آگیا ہمارے ڈریم کار بینٹ لے اسلام علیکم صبح بخیر آج ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی دبائی کی لگجری کارز دیکھنے خاص طور پر رولز رائز بینٹ لی یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہلیں جی اس ٹائم پر ہم لوگ دبائی میں الکرامہ کے علاقے میں آگئے ہیں اور یہاں پر ہے کراچی دربار کہتے ہیں کہ چالیس پینتالیس سال پرانا یہ ریسٹرینٹ ہے اور اسی وجہ سے میں آیا ہوں کہ اپنے ملک کی کوئی چیز کھائی جائے کوئی کھانا اپنے ملک کا ہو جو کہ وہ بھی بڑا پرانا کیونکہ جو پرانے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ٹیسٹ بڑا ڈیویلپ کیا ہوتا ہے اس لئے تو وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس ٹائم پر جوائن کیا ہے سلمان بھائی نے اور سلمان 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 اور سلیمان سلمان اور سلیمان ٹھیک 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 دو سلمان ہیں ہمارے ساتھ لیکن دونوں کے نام مختلف ہیں یہ بڑا عجیب بات ہو گئی ہے تو خواتین و حضرات یہاں پر ہمارے پاس پراتھے آ چکے ہیں اس طرف کلیجی ہے اس طرف کیمہ ہے اور یہاں پہ ہیں پائے تے آئے ہائے یہ لیں بسم اللہ پڑھ کے ساری چیزیں ٹائی کرتے ہیں بھائیو سٹارٹ کرو بسم اللہ کرو اور کوئی بھی ایک رول ہم لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں کوئی بھی کسی کی بھی پلیٹ میں جا سکتا ہے بھی نہ بتائے بھی نہ پوچھے ٹھیک ہے اس طرح کے رولز آپ لوگ بھی ڈیفائن کر لیا کریں بھائی جب بھی دوستوں کے ساتھ خاند کر لی جائے تو یہ پراتھا دیکھیں واقعی گرم ہے سدھے ہی طوے سے یہاں پر لے کے آئے بھائی یہ جناب اللہ ہمارا پراتھا دونوں بھائیوں نے کلیجی اور یہ چیز لیا کلیجی اور کیمہ لیا میں لیتا ہوں پائی اپنے صحیح سے دوبا دیا اس کو برش بنا دیا اس نے ابھی شوربہ سک کر لینا ویسے ہمارے سلمان بھائی بڑے زبردست فوٹی ہیں نہیں صحیح پائی بہت اچھے ہیں پائی کی ٹیسٹ میں بقاعدہ بڑے زبردست ہیں جناب اللہ کیمہ کیسا ہے کیمہ کیسا ہے پہترین جیسے اس کو بھائی کیمہ نہیں آہا جو چار پائی پہ بیٹھ کر کھانے چیز لیاں بہترین مجھے لگتا ہے کہ کیمہ اور مانگوان ہی پڑے یہ اچھا کہ چھوٹی سرونس ہے یہ میں آگیا یہ آگئے چناب کلیجی کے پاس گلیوی تو بڑی زبردست ہے صحیح ایسے آہا کمال لبا دست کلیجی بھی اچھی ہے لیکن جس طرح سے میں نے سٹارٹ کی ہے پائے نمبر ایک کیمہ نمبر ٹو کلیجی نمبر ٹری اگر اگلی بار میں آؤں گا تو پائے اور کیمہ ضرور لیں گا آپ کا سیمیلر خیال ہے یا ابھی تک تائی نہیں کیا بلکہ زیادہ کیمہ میں انسسٹ کروں گا اچھا اپنی پساند ہوتی ہے آپ کا کیمہ ہے کیمہ بہت اچھا بھائی آپ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا مجھے لگتے ہیں ابھی ترائی نہیں کیا دیکھیں بھائی نے ٹرائی نہیں کیا میں تھوڑا پائے کا فین نہیں ہوں اچھا چلیں پھر صحیح نہیں میں تو پائے کا بھائی دیوانا ہوں چلیں جی ناشتہ کیا دیسی سونف دبائے اور اب جا رہے ہیں لکشری گاڑیوں کے لیے ہم بھی عجیب لوگ ہیں دھابے کا کھانا اور لکشری گاڑیاں لکشری کھانا لکشری دیسٹران تو بھائی اس ٹائم پہ ہم لوگ آگئے ہیں دبائی میں الگوز کے علاقے میں یہاں پر سرویس کارز کے اکثر یہاں پر جس کو ہم سادر زبان میں ورکشاپس کہتے ہیں تو اس طرح کہ یہاں پر سرویس کارز کے بہت سارے سٹیشنز بنے ہوئے ہیں اس میں سے ایک سٹیشن ہے یہ رویال ٹیک رویال ٹیک جو ہے یہاں پر ہم جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگوں نے کافی ساری لکشری کارز پرائی کرنی ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی کیسے ہیں قائد بھائی ٹیک 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 یہ ہمارے قائد بھائی ہیں سلمان بھائی کے بہت پرانے دوست اور بھائی یہاں پر ہمیں جو ہے نا گاڑیاں بغیرہ ہر چیز دکھائیں گے بہت زودہ انٹرسنگ چیزیں آنے والی ہیں سامنے کمپلیٹ ورکشوپ ٹور اس طرف بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگ ان کو تھوڑی دیر میں رکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر کافی گاڑیاں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے لیکن یہ جو دو بھائی ہیں میرے ساتھ یہ کنگز ہیں ان معاملات میں اب اتنی چیزیں بولتے ہیں میرے تو اتنی سی پلے نہیں پڑتی ہے سب کچھ سکھا کے بھیجئے شوق ہے شوق کی حد تک ٹیک ہے انفرمیشن ہم سے نہ پوچھو کوئی بھی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا اپنے ہیوی دیسی ناشتہ کرنا ہے میں نے کٹوری سی ریفرشمنٹ ہو جائے آپ کے لئے میں نے کٹوری سی ریفرشمنٹ ہو جائے یہ بھائی نے بہت زیادہ تکلوف کیا ہے اور اتنے زیادہ اپشنز مقبائے ہیں تاکہ ایک اچھی نہ لگے تو دوسری میرا تو پلان تا لنچ کا لیکن سلمان بھائی نے منع کیا کہ ہم ناشتہ کریں گے لیکن ناشتہ کریں گے تو چیزککک موسککک مکس باریس پیکنگ پڑی زیادہ دستی ہے انٹرسٹنگ ہے سپسیلی آپ کے لئے میں نے مانگایا ہے سلطانیہ کا فیمس بکلاوہ عربی سویٹ ہے عربی سویٹ ہے عربی سویٹ ہے مجھے بڑی پسند ہے خاص طور پر بکلاوہ وغیرہ جو اس میں سویٹنس کے ساتھ آپ کو کرنچ ملتا ہے جو بات ہے جو بات ہے اور ساتھ میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں سویٹنس بھی بلکل بیلنس ہوتی ہے بہت ہے ہماری دیسی مٹھائیوں میں کبھی کبھی شیرہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے آپ گلاب جامن کھا لیں حرام ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز مٹھی لگے اس کے بعد جو وہاں تینکیو یار تینکیو سو مچ یہ دیکھیں بھائی بکلاوہ یہاں پہ ہے اچھا صبح سے گھر سے میں نکلا ہوں تو لکجری کارز کہہ کے اور راستے میں جو ہے پہلے دیسی دیسی کھانا اب لکجری کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ رولز رائز ٹرائی کرنے کے لئے آ رہے ہیں ڈھابے سے ناشتہ کر کے نائس نائس یہ سویہ ہے نا پاکستانی ہے فکلاوہ یہاں اس کا اپنا ماجہ یہاں پر خاص طور پہ اس جگہ پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں سر یہ ون سٹاپ شاپ ہے اچھاں 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 بڈی ورکس میکینکل الیکٹریکل پی پی ایف ریف سرامک ڈیٹیلنگ اپولسٹری جوانا یہ ایک فلور کے نیچے ہوتا ہے آپ کی گاڑی اگر آپ کے پاس لگشریگار ہے تو کوئی بھی کام ہو آپ کو کوئی بھی کام ہو اینی ٹائم آپ آ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ساری لگشری گاڑیاں کڑی ہیں سراٹنگ ٹیسلا رولز رائز بینٹلیز رینج روو یہاں سے کلاسک سے شروع کرتے ہیں اور انڈ پہ ہم لوگ رولز رائز نہیں تو یہ ایک یہاں پر ظالم چیز کریئے ہیں سپیکس سلمان بھئی ہمارے ہیں سلمان بھئی ہمارے ہیں سمال بلوک الیمونیم V8 کسٹم ہیڈرز اس کے الیمونیم کے کسٹم کاربوریٹر فرم کسٹم آلٹرنیٹر رینگ پوری اس کی اور یہ بھی پوری رفربش کر کے نئے لگائے گئے ہیں امپیر تو سٹاک OEMs میں ربر کے آ دیتے ہیں کافی اچھی اس کی رست پروفنگ کی ہے یہ بلاک جو آپ دیکھ رہی ہے رست پروفنگ بلاک جو آپ دیکھ رہے ہیں بلاک جو آپ دیکھ رہے ہیں بلاک جو آپ دیکھ رہے ہیں لنبرگینی دیکھیں لنبرگینی بھائی آپ کے دیت سے آئیے یہ تاری اہاں اس سے پوچھیں اگر اس نے واپس بجوانی ہے میں لے جاؤں یہ بھی صحیح ہے یہ دیکھیں ٹائر سے اندازہ لگیں یہ دیکھیں کہ ٹائر سے میری ہائیڈ کے ساتھ میری ٹانگوں کے جتنے تو اس کے ٹائر میری ٹانگوں کے اندر میکسیمم ہوا جائے اس کے وینٹلیٹڈ سرامک ڈسک بریکس ہے آپ کو گریپی دیتے ہیں ایرو ڈینامک لیں جنابِ اللہ یہ ہے لیمبرگینی کیا بات ہے اس کی اپنی ایک فیر ہے اپنی وای بھائی انٹیریئر پاور ہمارا جو درست ایرو ڈینامک بہت جو درست پیلہ ایرو یہ سٹیرنگ یہ گیر ویر یہ پیدل شفٹر ہیں اور ان کو ایسا دیزائن کیا گیا کہ آپ چلا رہے ہیں تو آپ کی پیگر بھی آرام سے ٹچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤن شفٹ اور اپ شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بھئیا اگر آپ نے لیمبرگینی سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں سے اس کو اوپر اٹھائیں بریک پرس چلیں جی اس کو بند کریں ابھی کوئی نیکسٹ گاڑی جا کریں جس کے اوپر اور زرہ مزے لیں اور پھر باہر رائیڈ بھی کریں یہ دیکھیں نیچے لوگو یہ ساری جو فیل ہوتی ہے یہاں پر بھی دیکھیں تو خواتین و حضرات یہاں پر یہ اپنا بینٹلے کھڑی تھی اب ادھر پیچھے رولز رائز لے کے آرہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ریو دیتے ہیں سر جی اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں یہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں کہتے ہیں چوری نو اس لیے تو اچھل دیس ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے کیونکہ جو بھی رولز رائز آتی ہے تو بندے نے ویڈیو دیکھی ہوتی ہے تو اپذرف کرنے کے لیے لیکن در بھی اس چیز کو آتا ہے کبھی کبھی ہاتھ میں آتا ہے کیونکہ یہ سب سے ایکسپنسیو چیز ہے رولز رائز میں تو اس کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو بیسزار درم کی چیز ہے آئے 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 تو کبھی میں نے زیادہ ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ یہ نہ ہاتھ میں آجائے کیا آپ نے ہاتھ لگایا اور یہ نیچے چلا گیا ریموٹ سے لیکن یہ بنتا بڑا زوردس ہے ابھی آپ کو فیک کر کے دکھاتے ہیں جیسے لوگ دوسرے ویڈیوز بناتے ہیں وہ والا کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں بھائی جب رولز رائز کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے جو میسنگ گئے اس ٹائم پر اس کو آجائے سمسیم دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے پتہ نہیں ہور پری جل پری پتہ نہیں کیا لگای ہوئی ہے اور اس کو اگر آپ چوری کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاہ کے تو یہ بھاگ جاتی ہے دیکھیں اوئے یہ گئی تو یہ کہتی ہے پورا ایگریمیٹ کر کے پھر آؤ لیکن یہ سب فیک ہے یہ سارا کچھ میں ریموٹ سے کر رہا تھا یہاں پر ہاتھ رکھیں دیکھیں یہ ریموٹ میں نے دبایا یہ گیا اب ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر بھی جل پری چھپ گئی ہے چلیں جی یہ ہے ہماری رولز رائز اور اس کی جب سب سے یونیک چیز جس پہ سب سے پہلے نظر جاتی ہے ایک تو اس کا لوگو ہے اور اس کے علاوہ اس کے یہ دورز دیکھیں الٹے کھلتے ہیں اور آپ یہاں پر سیدھے بیٹھتے ہیں یہ آپ یہاں پر سیدھے بیٹھ گیا اس کے علاوہ آپ یہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہے یہ بٹن اگر آپ دبائیں گے تو وہ آ رہے دروازے ایتھے رکھ اور ہاتھ بھی بچانا ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ بڑے ہیں تو پھر یہاں پر لوگو ہے بسم اللہ واؤ یہ چیز اب آپ کے دسپوزل میں رولز رائز کا N74 انجن جو کے V12 6.5 لیٹر ہے 623 ہرس پاور جبردرس 780 نیوٹر میٹر یا 790 نیوٹر میٹر ٹورک اور BMW کا انجن ہے اس کا V12 ٹوین ٹوربو ہارٹ سپیڈ آٹومیٹک ٹرانزمیشن ہے گریٹ ہینڈ کرافٹڈ وڈ پوری گاڑی گوڈ وڈ شہر ہے انگل میں ہاتھ سے پوری ہر چیز ہاتھ سے بنیوی ہاتھ سے بنیوی ہے انجن بھی ہاتھ سے بناوا ہے ہاں جی ہے انجن بی ایم ڈبلیو کا لیکن اس کی جو اسیملنگ بغیرہ ہاتھ لے ساری پریسیشن کے ساتھ گوڈ وڈ فیکٹری میں رولز روئیس موٹر کارز جو انگلینڈ میں ہے وہاں پہ ہوئی ہے زبال دست اور یہ ساری چیزیں ہاتھ پہ ہی بنیوی ہیں جی جی یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لکجری کارز میں یہ ایک سوئی والی گڑی آتی ہے بلکل اس کو اینالوگ ہم کرونو میٹر کہتے ہیں کرونو گراف لیکن میں میرے بھائی جو ہیں وہ میرے جیسے ان کو میری زبان سمجھ میں آتی ہے تو ہینڈ بریک اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ساری الیکٹرونک ہوتی ہے یہ تچ ہے لکجری جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں الیکٹرونک ہی آنی بلکل ہر چیز اس میں الیکٹرونک ہے باقی یہ جو ویلز ہیں یہ انہوں نے بڑے زبردست مکینیکل رکھے ہوئے ہیں باس کر دے باس کر دے یہ گریز بڑی خوبصورت ہیں اور یہ بڑا پرانی لوک دیتی ہیں یہ یہ سکس ٹی سیونٹی میں اس طرح ہوتا تھا رونز رویس کی مطلب کافی ابھی تک یہ ہی آرہی کافی یعنی ستر ساٹھ ستر سال سے ان کی سٹیل کے ایسی وینڈس اور سٹیل کے بٹنز نوبز یہ بٹن باہر آتا ہے نہیں یہ سکرین بن کرنے کے اور یہاں پر بھی دیکھیں بڑی زبردست خوبصورت یہ پھر سے آواز نائے یہ یہاں پر میٹر کنٹرول ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ بٹنز ہیں تو بسکلی ایزی ہے یہ آپ کا والیوم اوپر نیچے کا سپورٹ کرتا ہے جس مینیو میں آپ موجود ہیں وہ بتاتا ہے اور یہ آپ گئر لیور ہے اس میں بٹن دبا کے اس کو نیچے شفٹ کریں گے دی میں اوپر شفٹ کریں گے تو آر میں جائے گی بریک دبا کے اگر آپ اس کو بٹن دبا کے اس کو آر میں لے بٹن دبا کے اس کو کھینچنا نہیں بٹن دبائیں اور اوپر لے کے جائیں اوپر تو پارکنگ میں ہے آر ریڈی یہ این پہ آگئی این پہ آگئی اور اوکے کھینچنا بھی ہے بٹن بٹن دبا اپنے طرف ہلکا سا نج دینا ایک اب اوپر کی طرف نج دیں گے تو آر میں چلی جائے گی یہ گئی آر میں اور نیچے کی طرف پی بے آگئی واپس یہ دیکھیں ریئر کیمرہ اس کا پورا ہے چاروں اردگرد سنسرز آپ کو دکھاتی ہے یہ رولز رائز میں جو ایک بہت ہی یونیک اور خوبصورت چیز ہے نا وہ اس کی سٹار لائٹ کہتے ہیں سٹار لائٹ روف جی ہیڈ لائنر ہے یہ سٹار لائٹ ہوتی بلکل اور کچھ موڈلز میں یہ بلنک بھی ہوتی جیسے اصلی میں تارے آسمان پر بلنک وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے خاص طور پر بلیک کلر ہو یا ڈارک بلو میرے خیال دوہزار سولہ سے پہلے کا موڈل ہے یہ سٹیٹیک ہے لیکن جو دوہزار سولہ کے بعد اس میں ڈائنیمک ہے یعنی اس میں بقاعدہ بلنک بھی ہوتے ہیں اور ایک جیسے ٹوٹا وطارہ ہوتا اس کی انیمیشن بھی دکھاتا ہے لائن ہوتے جاتی ہے بہت زبردست آلہ کیا بات ہے وہ اس پہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ اچھے جی رولز رائز میں ایک بہت زیادہ فیمس چیز ہے جو کہ آپ کو یہ چھاتا دیتی ہے تو یہ رولز رائز کے بڑی فیمس چیز ہے کیونکہ یہ انگلینڈ میں لنڈن میں ہوتی ہے تو لنڈن میں موسم اکثر بارش ہوتی ہے اکثر بارش ہوتی رہتی ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے یہ جو میٹل کی جو بار ہے یہ بیسیکلی اس لئے کہ اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو اس کو لاتھی کے طور پر بھی یوز کر سکتے اوکے آپ کو پتا ہے رولز گیلہ ہے تو اس کے اندر ایسا سسٹم بنا ہوتا ہے کہ اس کو سکھا بھی دیتا جیسے گیلہ گیلہ چاہتا مطلب آپ کو سکھا کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گیلہ چاہتا یہاں پر ڈالیں اور وہ خود سکھا دے گا ایسا ہی ہے رولز رائز لیتے لیتے بلکل ہی ہے یا پھر کسی کو آر لگانا پڑتا ہے نہیں اگر جو حلال کی کمائی سے تو پھر بھال سفید ہوئی جاتے ہیں آگے آپ سمجھ رہا رہا ہے رحمان الرحیم الملیک القدوس السلام المؤمن المہیمین العزیز الجبار المتکبر یہ آگے ہیں ہم لوگ ہماری ڈریم کار بینٹلے یہ چشمہ لگا فل شیخ بن کے آج میں جا رہا ہوں پاکستانی شیخ نہیں عمرات والا پیچھے بھائی انجائے کر رہے ہیں زبر جس دیکھیں نا اندہ گو اس کا بن رہا ہے کیا نام اپنا ریویو کہ پیچھے والی سٹیٹ اس طرح سے ہٹ جاتی ہے اس کے بعد اس کی جو برینڈنگ ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے بی یہاں بی لکھا آرہا ہے اور خاص طور پہ یہ جو ریڈ کلر ہے یہ کسٹمایز ریڈ کلر ہے اس کا اوریجنل ہے اوریجنل بہت زیادہ پریمیو ہے اس کو چیری ریڈ کہتے ہیں یہ انگلینڈ کی ہر گاڑیوں میں آپ کو ملے گا چاہے آپ رینج روور کی آٹو بیوگرافی لے لیں اس میں بھی چیری ریڈ لیڈر ملے گا اس کے اندر میٹر کے اندر بھی بی بی لکھا ہوا آرہا ہے اور چھوٹی چھوٹی سکرینز دی ہوئیں یہ کون سا موڈل ہے تو تھاؤزن تھرٹین تو تھاؤزن تھرٹین کیا اتنا مزہ ہے تو سوچیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا کیا ہوگا جو کہ ٹیکنیکلی دو ہزار سترہ تک سیم گاڑی چلی ہوئی ہے مائنر فیس لفٹ اچھا یہ ویسے ہی کوئی بھی لکجری کار ہے آئی فون بھی یہی چیز امپلیمنٹ کرتا ہے کہ اس کی پرانا موڈل آپ استعمال کر رہے ہیں اور نئے پہ جب شفٹ ہوں تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے ایسی ہے اور ویسے بھی باڈی کو بھی وہ چیز نہیں پسند ہوتی کہ آپ نے ایک دم سے کوئی بڑا چینج لے آئے ہیں امیزنگ گیا امیزنگ ٹرائیو ہے اس کی کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں ایسا لگر آپ کارپٹ پر بیٹھے اور وہ فلوٹ کر رہے ہیں امیزنگ گیا آپ کو چناؤ کاسے لے کر آ رہے ہیں سر یہ نیچرل ہی آتا ہے اگر آپ کار انتھوزیست ہیں تو یہ آپ کو نیچرل انبیٹ آتا ہے امیزنگ گیا سننے میں مزا آ رہا ہے بہت مزا آتا ہے واقی اور پھر سلمان بھائی ایک دم سے بیچ میں چار پانچ انفرمیشن تو ایسی دے جاتے ہیں جو ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں صحیح آگے سے ہے نیچرل ہمارا عمرات والے بھی کہہ رہے ہوں گے بتا نہیں کہاں کا بندہ چلا رہا ہے ان کے یوٹن پر رکنے والا تھا وہ بھی بینٹلی کے ساتھ جب سے لیکسس میں نے لی ہے لوگوں کے تیور بدل گئے ہیں اور پاکستان میں میں نے ریوو لی تھی وہاں پر ان کو لوگوں کا وہاں پہ تو ریوو پہ تو آپ پولیس کے سامنے نہیں رکتے وہاں پہ محمد ار ڈپر دینا ہے گاڑی سائٹ پہ سائٹ پہ مرد کو کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنے گھوڑے سے اور تلوار سے اور آج کے سامنے میں وہ سواری گھوڑے کی جگہ گاڑی نے لے لیا ہے گاڑی سے وہی محبت ہے اور یہ مردانگی کا مطلب وہ ہے نا کہ ایک آئیکن سمجھ لیں اور آج کل کچھ لڑکے جو ہیں وہ ایک سنتالیس رکھتے ہیں اصل میں یہ ہمارے ڈی اے میں ہے بائی ڈی فولٹ کیسے لگے فرید بھی گاڑی اوہ مزا آ رہا ہے بہت ملائم ہے پوری گاڑی بڑی ریلیکسڈ ہے بہت زبز اور آپ چلا بھی رہیں دبائی کے روڈوں پہ جو کہ دنیا کے سب سے اچھے روڈوں میں شامل ہوتے ہیں بلکل 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 یار یہ تو میں میں کہتا ہوں پاکستانوالا موٹر وے ہو جو بھی ہے میرے ساتھ ہر کوئی اختلاف کرے لیکن جو انجائے میں پاکستان کے موٹر ویز پہ کرتا ہوں وہ ڈیڈ سموٹ بنائیں جی وہ ایک واقعی میں واحد چیز ہے جو یار اس کا صرف روڈ اچھی نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کیانا میں اپنا ویو بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں خاص طور پر آپ پشاور جا رہے ہیں اسلام آباد سے یا یہاں سے آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں جب وہ یار وہ جو ٹرین کی نشیب و فراز ہوتی ہے آپ کو دور سے نظر آتی ہے نا ہائی ویس کی پاکستان کے اوپر سے وہ ٹرین کھلے کھلے اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے ہائی ویس کے ساتھ جو اس کے ریسٹ ایریاز ہیں وہ بھی آؤٹ کلاس بنائے لیکن آپ کا جو نشیب و فراز تھا میرے دل پہ جا کے لگا اکل میں نہیں آیا اس کا مطلب بتا دے یار یہ بسکلی آپ کے اتار چڑھاؤ جو زمین کے عام زبان وہ دور سے جو نظر آتے ہیں وہ بڑے اس کو نشیب و فراز واہ یار واہ سلمان بھائی گاڑی چلا کے اتنا زیادہ میں نے انجائے کیا ہے میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا اب میں خرید کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو پھر عبد المالک بھائی پیک کرا دیں ہاں پیک کرا دیں دیکھیں اس کا جو بل ہے وہ بھی ضرور دیں سیلے تھینکیو سو مچ قائد بھائی انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بہت مزہ آیا آپ سے ملکے جیسے آپ نے بولا ہے انشاءاللہ آپ نے فیچر میں لینے بھی ہے انشاءاللہ آپ نے آنا ہے یہاں رویل تک آپ نے دیکھا کس لیول کا کام ہوتا ہے کس کالٹی کا کام ہوتا ہے بہت خوشی ہو کہ اینی ٹائم آ سکتا ہوں نہیں میں اپنی لیکسس بھی لے آؤں گا جلدی انشاءاللہ یہاں پر یہاں پر یہاں تو اس کا انتظار نہیں کرنا میں نے جلدی واپس آنا انشاءاللہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ بھی